ہلو جیسے آپ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ آئیمہ محمد ارمان کا بھی سپوک پرسند بنایا گیا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس بات کی جانکاری دی سنیچر کلو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا تھا اور آئیمہ نے آئیمہ نے آئیمہ محمد ارمان کا چارج دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی زمیداری کو بھرپور نہیں بھاؤں گا آئیمہ محمد ارمان کا چارج دیا ہے انہوں نے کہا کہ آگے چل کے ہم کام کریں گے آئیے سنتے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا کہا سپوکس پرسند میں پہلے بھی تھا لیکن کلکتہ کمیٹی کا تھا اس بار بھائی جن نے تھوڑا پرموٹ کیا ہے مجھے پسٹیم بنگال کا سپوکس پرسند کیا ہے تو ہماری ذمہباری تو بڑی ہے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سنگٹھن کو اور سنگٹھن کی آواز کو اور لوگوں کی آواز کو اپنے سنگٹھن کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ جانے کی کوشش کریں گے فانڈیشن کیسے ہوا نا کہ دیکھیں مانیریٹیز نام ہے اچھا سوال آپ نے کیا تھا کہ مانیریٹیز ہیں لیکن اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے سنگٹھن کا وجہ کوئی مانیریٹی تپکے کا کوئی آدمی نہیں ہوا ٹھیک ہے ہمارا ایک مطلب پانچکوڑا میں جب یہاں لیفٹ کی سرکار تھی تو ایک ہندو لڑکے کی مردر ہو گئی تھی وہاں پہ اور ان کے والد والدین جو ہے ان کے ماتا پیتا تھانا میں جاتے تھے اور لال کی سرکار تھی اس وقت اور لیفٹ کی گورنمنٹ تھی ان کی کیس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی اور دربار میں جب وہ آئے آئیما سے پہلے دربار ہے تو دربار میں جب وہ لوگ اپنا پروبلم لے کر کے آئے تو ہم دربار کے لوگ تھانا میں گئے تو دربار کے لوگوں کو بھی تھانا نے کوئی مہتو نہیں دیا تو جب ہم لوگ واپس آئے کہ اس لڑکے کے ساتھ انجسٹس ہو گیا چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہے میں نے کہا نا دربار سب کے لیے ہے دربار میں آپ دیکھئے گا منگل اور سنیچر کو صرف گیر مسلموں کی مطلب زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو سید روحول امین صاحب اور اور بھی جو لوگ ہیں سب ہی چنتیت تھے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا بھیڑ ہے لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایک اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس سنگٹھن ہوتا تو تھانا کو مجبورن ہماری بات کو سننی ہوتی اور وہ ہماری بات کو سنتے اور اس بچے کو انصاف ملتا وہی ایک مطلب برین ہوا وہ سوچ ہوئی وہاں پہ دربار شریف میں اور اسی وقت آئیما کا گٹھن کیا کیا اور ہم لوگ ایک ساتھ آئیما کا گٹھن کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیوں صرف مسلمانوں کے لیے ہی کیوں کام تو سب کے لیے ہوں گے ایمیلے تو سب کے ہوتے ہیں مکھ منتری سبتا ہے کوشش ہے ہماری کہ سب ہی ایک چھاتے پہ آئے لیکن اتنا پولٹیکل مطلب ریوینج ہے ایک دوسرے میں اور مہاشرے کا حالات ایسا ہے کہ بہت محنت کرنا پڑتا ہے کسی ایک آدمی کو بھی بلانے ایک دم مطلب اپنی بھاسا میں کہہ تو کسی ایک کو بھی کنونس کرنے میں بہت کیونکہ مطلب بھی لوگ ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں مہاشرے میں چلوا دیکھئے اس وقت ہم لوگ یہ الیکشن لڑنے کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے کہ ایک ایسا فرنٹ بنائے جس میں ہم سوچ چھوی کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں کھڑا کرے اور آئیما کا جو بھوٹ ہے ان کو دلائے جائے لیکن جب ہم لوگوں نے سروے کیا ہم لوگوں نے جب سروے کیا ہمارا نام بھی پریس کانفرنس کر کے ہم نے نام بھی اللانس کیا تھا ٹھیک ہے یونائٹڈ سیکولر فرنٹ ٹھیک ہے تو اس وقت ہم لوگ سروے نہیں کیے تھے کیونکہ چناؤ کا الیکشن ڈیٹ یہ ہو گیا تھا لیکن جب ہم لوگوں کو سوچ ہوا کہ ہم لوگ کچھ جلدواجی کر رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے لوگوں کے بیچ ایک سروے کر آئے آئیما کی ٹیم نے میڈیا ٹیم اور جو باقی جو ٹیم ہے ان لوگوں نے جب سروے کیا تو ہم لوگ کو پتا چلا کہ یہاں پہ فرقوانات طاقت یہاں پہ سرکار میں آ رہی ہے اس لئے ہم لوگ نے 2021 کا الیکشن لڑنے سے منہ کر دیا کہ قوم کو نقصان ہو جائے گا اور راج میں اس طرح کا فساد فیلنے کا ڈر ہو رہا ہے اور بھاردی جنتہ پارٹی یہاں حکومت میں نہ آجائے اور آپ لوگ ہماری آواز کو جنتہ تک پہنچائیں گے ہندوستان تک پہنچائیں گے سنگٹھن کلکٹہ کا سنگٹھن مجبوط ہے مجبوط ہے کلکٹے کا سنگٹھن آپ ہمارے فیصل علی صاحب ہیں اور بہت سارے شاہین صاحب ہیں ندیم صاحب ہیں یہ سب ہی آئیما کے ہی ہیں جڑے ہوئے ہیں یہاں تک کہ میں فیمس نام بتا دوں کہ آئیما سے جڑے ہوئے ولی رحمانی بھی ولی رحمانی بھی آئیما سے ہی جڑے ہوئے ہیں تو ضرورت پڑھنے پہ سبھی اپنے کام کو انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے فیلحال میں سپوکس پرسن بنا ہوں بھائی جن میں مجھے سپوکس پرسن سے نوازہ ہے اس لئے میں نے اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے آپ تک پہنچانے کے لیے اور انفرمیشن دینے کے لیے دیش کے جو حالات ہیں اس پر ہماری پوری نظر ہے ہماری اور ہمارے سنگٹھن اور ہمارے سنگٹھن کے جو روئے روان ہیں سید روحل امین صاحب ان کا بھی تو سنگٹھن پچھلے دس سال سے مہاشرے میں کام کرتا آ رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے دیکھیں فلسطین کا جو ماملہ ہے ہمارے سید دیکھیں ہماری نظر ہے فلسطین کے جو بھی ایکٹیویٹیز وہاں پہ وہ لوگ اسرائیل کے طرف سے کی جاری ہے یا حماس کے طرف سے کی جاری ہے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے علماء ہیں جو عرب ریزن کے ہیں ٹرکی ہیں اور ایسے بہت سارے جگہ ہیں جن سے ہمارے سید روحل امین صاحب کے اچھے تعلقات ہیں تو ہماری نظر ان پہ بنی بھی ہے جس طرح کا وہ لوگ اسٹینڈ لیں گے ہم لوگ اس طرح کا یہاں پہ اپنے سنگٹھن کو اسی طرح دشا میں لے جانے کی کوشش کریں ہمارے سنگٹھن کی ایکٹیویٹیز آپ پربو مدنپور میں دیکھئے ہلدیہ میں دیکھئے ہمارا سنگٹھن لگ بھر کم سے کم چار لاکھ سے ساڑھے چار لاکھ میمبرز کو بھول کرتا ہے بڑی سنگٹھن ہے جانکاری لیجی دس سال پہلے ہمارا سنگٹھن جو ہے سو سال کام کرتے ہیں آپ لوگ پولٹیکل پولٹیکل بھی کام پولٹیکل کام کرنے جا رہے ہیں دیکھئے جب ہم لوگ پنچائت چناؤں لڑا ہے اور ہمارے پنچائت میں 22 گرام پنچائت اگر ہم چن کر آئے ہیں تو ظاہر سا بات ہے کہ ہمارا پولٹیکل ایکٹیویٹی مہاشرے میں ہے اور آگے کے لیے ہم لوگ ابھی سٹینڈ لیا نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کی بات چیز چل رہی ہے کہ ہم لوگ آنے والے چناؤں میں جب لوگ سبح کا چناؤں ہوگا تو ہم لوگ انڈیا گھٹ بندن کے ساتھ جانے کی کوشش کریں پرشن بنگال میں جس طرح سے آئیما بہت تیزی سے پڑھ رہا ہے تو آگے بنگال کی راجنیتی میں کس طرح سے ریگولیشن لائے گا جی دیکھئے جس طرح سے بنگال کی سرکار بھرست چار سرکار ابھی ہو رہی ہے ایڈی کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھ دے رہی ہے اور ان کا بھرست چار سامنے کھل کر چلا آ رہا ہے تو اس پر گوھر و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے سوکھ چھبی والے لوگوں کو راجنیتی میں آنے کی ضرورت ہے اور اس پر بھی آئیما اور لیڈا منٹری ایسوسیشن اور سید رہو لبین صاحب اس پر بھی گوھر و فکر کریں گے کہ ہم لوگوں تک پہنچائے کہ آنے والے الیکشن میں ایسے لوگوں کو بھوٹ نہ دے جن کا دامند داگدار ہے اور اچھے لوگ یہاں پہ اوہدہ سامحالے اچھے منسٹر بنے اچھے ایمیلے بنے اچھے ایمپی بنے جن کے اوپر بھرست اچار کا آرخ نہ ہو ہم دیکھے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مطلب ممتاب انرجی کے خلاف جائیں گے ہم نے کہا کہ انڈیا کٹ بندن کو ہم لوگ سمرتھن دیں گے اور ایسے کینڈیڈیٹ کو سمرتھن دیں گے جن کی چھوچ ہوگی آئیما کے اوپر آروف بنی آئیما بیجیٹی کیونکہ بیجیٹی کے لیڈر بری بوس اور تمام لیڈر کے ساتھ بھول عمیت صاحب کو دیکھا گیا اسٹیش شیئر کرتے ہوئے دربار دربار میں آتے دیکھا گیا ہے جی کہا جا رہا ہے کہ خاص پر جسے جسے زیادہ والے جسے گروپ ہیں جی خاص موسیقی بھول کو ڈیوائی دیکھا دیکھ دربار ہے دربار سب کا ہے دربار میں آدھی رنجان چودری بھی گئے ہیں اور ابھی جو کلکتہ کارپوریشن کی مالا رائی ہیں وہ بھی گئی ہیں دربار میں اور تنمول کے جو جب سبیندو عدکاری تنمول کانگریس میں تھے دربار میں ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اب الیکشن کو لے کر کے تیاری ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کو سکر رہے ہیں یہاں پر اور ایسا نہیں ہے ایمہ کا ایکٹیو میمبر بھی یہاں پہ ہیں اب فلسطین کو لے کر بھی یہاں کے ایکٹیو میمبر نے پاک سرکس سے گاندھی سٹیچو تک مارس وغیرہ فلسطین کے سمرتھن میں نکالا تھا تو یہاں بھی کام ہو رہا ہے دیر سبید لوگوں تک پہنچے گا 35% زیادہ مسلمان ہیں منتاب انرجی ایکلیت کی چمپ لیکن ان کی پارٹی اور منتاب انرجی خاموس ہے یہ سوال تو آپ لوگ کو منتاب انرجی سے کرنا چاہیے نا ہم لوگ تو خاموس نہیں ہم لوگ تو اپنی آواز گلند کر رہے ہیں دیکھئے اسرائیل نے زمین قبضہ کر رکھا ہے یہ سبھی جانتے ہیں اور ایک نیریکٹیو سیٹ کر لیا گیا ہے ہماس کے بارے میں بہت بڑی سٹڈی ہے اور پڑھنا پڑے گا فلسطین اور اسرائیل کو سمجھ کے لئے کس کس نے فلسطین کو دھوکا دیا فلسطین کی سرکار کو فلسطین آثورٹی کیوں بولا جاتا ہے ٹھیک ہے 1993 میں نروے کا ایک سمجھوتا ہوا تھا جب آمیرکا کے راشت پتی تھے اس ٹائم میں 1993 میں ایک سمجھوتا ہوا تھا تو وہ سمجھوتوں کو نہیں ماننا 1996 میں نتین یاہو جو UNO جو double two nation تھیوری جو اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور مطلب ان کا چناؤی منفیسٹو ہی رہا ہے کہ ہم two nation تھیوری کو نہیں ماننے یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھئے ماملہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا اور یہاں پر اسرائیل کو victim پیس کر دے رہے ہیں اس لوگ جو ہیں جو سمرتھک لوگ ہیں مسلمان کسی مسلمان کا سمرتھن نہیں کر رہا ہے ہمارا ایک معاملہ ہے کہ دنیا ہمارا حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سمرتھن ہوتا جو سب کو لے کر چلتا چاہے جو نام ہے ہمارا ہندوستان کی حقیقت ہے یا نہیں ہے اور موسلمان سب سے پچھڑا ہوا طبقہ ہے یا نہیں ہے جانکاری کیلئے میں آپ کو بتا دوں کہ 47,000 ہمارے غیر مسلم بھی ہمارے میمبر ہیں جن مت دیکھیں آپ دیکھیں کہ ڈیوی چینل ہم گئے ڈیوی گئے تو مجھے بولا گیا ہے مجھے مل گیا تھا اس کے بعد میں نے کو چان نہیں کہ اس لوگ تک بتاؤں جنے جاننا ہوگا وہ خود جان جائیں گے لیکن پھر سید روہ لامین بھائی جان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کا جو پورٹفولیو ملا ہے اسے آپ پبلیس کیچے اس لیے آج میں نے اس کو ریس کانفرینس آپ لوگوں کو کوشش تو کریں گے کہ اپنا پورا دینے کی کوشش کریں گے